سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں فلولیس کے بارے میں یہ کہانی ہے ڈائیمنڈ کی چوری کی وہ بھی لندن ڈائیمنڈ کورپوریشن میں یہاں کا ایک معمولی سا ملازم اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ وہ پورے کے پورے کورپوریشن کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور یہ ہاتھ ابھی ہے کیچڑ کے اندر پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کچھ ملتا ہے اور وہ جیسے ہی اس چیچ کو دھوتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہیرے کا ٹکڑا ہے جو بلکل ہی انکٹ ہے پھر یہ ہیرہ پہنچتا ہے کچھ ایکسپورٹ لوگوں کے پاس اور وہ سارے لوگ اس کو دھیان سے دیکھتے ہیں کہ آخر ابھی تک یہ ہیرہ انکٹ کیسے ہے تب ہی ہمارے سامنے لندن شہر کا درشیہ آتا ہے اور ہی پر ہم ایک بڑی مہیلہ کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لورا کوین جو ریسٹورانٹ میں کسی کا انتظار کر رہی ہے تب ہی ہاں پر ایک ریپورٹر آتی ہے جس کا نام ہے کیسی کیسی کی عمر بھی بہت کم ہے اور وہ آج یہاں پر لورا کا انٹرویو لینے آئی ہے لورا بھی کیسی کا سواگت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اپنے چوری کی کہانی سنائے گی کہ کیسے اس نے لندن ڈائمنڈ کالپریشن میں چوری کی تھی پھر اتنا کہنے کے بعد وہ بہت بڑے ہیرے کے ٹکڑے کو باہر نکالتی ہے جسے دیکھنے کے بعد کیسی چکا چوند ہو جاتی ہے تب لورا بتاتی ہے کہ یہ ہیرہ بہت قیمتی ہے اور یہی میری کہانی کو پورا کرے گی پھر اتنا کہتے ہی وہ کہانی سنانا شروع کرتی ہے اور کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں تب ہمارے سامنے درشیہ آتا ہے 1960 کا اور ہم لندن ڈائمنڈ کورپریشن کو دیکھتے ہیں اور لورا کو بھی جو بھی نوجوان ہے پھر لورا جاتی ہے بیلڈنگ کے اندر لورا یہاں پہ مینیجر ہے اس کورپریشن میں بلکل بھی مائلہیں نہیں ہیں لورا ان گینی چونی مائلہوں میں سے ہے جو یہاں پہ کام کرتی ہے اسے بچ لورا کی نظر پڑتی ہے ایک کلینر پہ جس کا نام ہے مسٹر ہوبس پھر لورا اور ہوبس دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو گوڈ مارننگ بولتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں مسٹر ایڈن کو جن کے پیچھے دو اور ملازیم ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ٹرولی ہے پھر یہ لوگ جاتے ہیں وولٹ کی طرف ایڈن وولٹ کو کھولتا ہے اور یہ دونوں بھی اندر چلے جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے ٹرولی سے ہیرے کو باہر نکالتے ہیں تب ایڈن سارے ہیرو کو لے کر کے جاتا ہے ایکسپورٹ کے پاس تب وہ لوگ ایک ایک کر کے ہیرو کو ایکزامین کرنے لگتے ہیں اسی بیچ ہمارے سامنے آتا ہے باہر کا درشیہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پھر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں پروٹیشٹ کرنے کے لیے تب ہی کورپریشن کے مالک کو ہم دیکھتے ہیں جن کا نام ہے ملٹن ملٹن کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے اولی لیکن ملٹن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کے پروٹیشٹ کرنے سے پھر وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور سیدھا کورپریشن کے اندر آ جاتا ہے اور اسی چیز کو لے کر کے پوری دنیا میں بوال ہوا ہے تب ہی لورا کہتی ہے کہ یہ مدہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا اب رشنز کی نظر ہے اس مدے پہ سو لوگوں کی موت بلکل بھی ایک عام بات نہیں ہے اور وہ ہم پیسے ہی پریشر ڈالتے رہیں گے تاکہ ہماری کمپنی بند ہو جائے تب ملٹن ایک نیا فیصلہ لیتا ہے اور اپنے کمپنی کے لیے ایک نئے مینیجنگ ڈریکٹر کو چنتا ہے جس کا نام ہے پیٹر اس کمپنی میں سب سے اچھا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ لورا ہی ہے لیکن ایک بار پھر سے لورا کو مینیجنگ ڈریکٹر کے روپ میں نہیں چنا گیا ہے کیونکہ ملٹن نہیں چاہتا کہ وہ ایک مہیلہ کو مینیجنگ ڈریکٹر بنائے اور یہ بات کہیں نہ کہیں یہاں پہ بری لگتی ہے لورا کو پھر لورا اپنے دفتر میں چلی جاتی ہے تب ہی حوپس وہاں پہ کلیننگ کرنے آتا ہے اور کلیننگ کرتے ہیں وہ لورا کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے تب اسے پورا کرنے کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے تب لورا ان باتوں کو نہیں سمجھ باتی اور جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ یہاں سے گھر نکل جاتی ہے لورا سب سے انت میں گھر جاتی ہے جب سارے لوگ نکل جاتے ہیں تب اور اگلی صبح وہ دوبارہ واپس آتی ہے تب ہی اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اکسفورڈ انورسٹی سے ہے اور وہ ایک بڑے سے فارم کے لئے کام کرتا ہے اور بہت دنوں سے لورا پہ اس کی نظر ہے وہ لورا کو کہتا ہے کہ تم بہت قابل ہو تمہیں میرے کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنا بزنس کارٹ دے کے نکل جاتا ہے تب لورا واپس آتی ہے اپنے دفتر میں اور ساری چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے اسی بیچ اسے ایک مووی ٹکٹ نظر آتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہے بارہ بچ کے چالیس منٹ پہ ملنا ہے تب لورا بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر یہ کس نے کیا ہوگا لیکن اس بات کا پتہ لگانے کے لئے اسے اب جانا پڑے گا پھر جیسے ہی ان کا لنچ پر ایک ہوتا ہے لورا پہنچتی ہے اس سنما ہال میں تب وہ اپنے سامنے پاتی ہے ہاپس کو اور اسے دیکھ کر کے چوک جاتی ہے کہ ہاپس آخر اسے مووی دیکھنے کے لئے کیوں بلائے گا وہ پینک کرنے لگتی ہے تب ہاپس لورا کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مند میں کچھ بھی غلط نہیں ہے میں جب صفائی کر رہا تھا تب میں نے تمہارے سینئرز کو بات کر دیں ہوئے سنا اور وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ تمہاری نوکری خطرے میں ہے اور یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم میرے پاس بیٹھو میں تمہیں پوری کی پوری بات بتاتا ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کورپریشن والے کسی کے بھی سگے نہیں ہے وہ تمہیں نکالیں گے اور تمہارے بارے میں افواہ بھی فیلائیں گے تب تمہارا کریئر پورے طریقے سے ختم ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی اسی لئے میرے پاس ایک بہترین پلان ہے کہ ہم یہاں سے ہیرے کی چوری کریں لیکن ہم اتنے ہیرے چورائیں گے کہ ہم سرکار کی نظر میں نہ آئیں پھر ان باتوں کو سننے کے بعد لورا سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پلان کبھی بھی سکسسپل نہیں ہو سکتا اگر ہم نے چوری کی تب ہم ضرور پکڑے جائیں گے تمہیں بھی اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور اتنا کہنے کے بعد وہ نکل جاتی ہے لیکن اگلے دن وہ جیسے ہی آفیس پہنستی ہے اسے ٹرمنیشن کا لیٹر ملتا ہے تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہاپس سچ بول رہا تھا اس کی نوکری واقعے میں خطرے میں ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے آکسورڈ انیور سیٹی والا بندہ یعنی ہیری رینالڈ تب وہ اسے کال کرتی ہے اور ملنے کے لیے پہنستی ہے ایک کیفے میں لیکن ہیری آج اپنی باتوں سے مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی بھی نوکری نہیں ہے کیونکہ تمہارا ریپیوٹیشن پورے مارکٹ میں خراب ہو چکا ہے تب لورا اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کورپریشن نے کیا ہے انہوں نے ہی اس کو لے کر کے افواہ فیل آیا ہے تاکہ اس کی ریپیوٹیشن خراب ہو اور اسے کہیں بھی نوکری نہ ملے پھر یہ بات دھیرے دھیرے لورا کو پریشان کرنے لگتی ہے اور اس ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ آخر وہ یہ دویدہ سے کیسے باہر نکلے گی تب ہی رات میں اسے سب نہ آتا ہے کہ جب وہ کورپریشن میں ڈائیمنڈ کی چوری کر رہی تھی تب اسے وہاں کے لوگوں نے پکڑ لیا پھر وہ ڈر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ ہاپس سے ملتی ہے اگلے دن گھوڑوں کی ریس دیکھنے کے بہانے اور وہاں پر ہاپس کو کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پوختہ پلاننگ ہے کہ آخر ہم چوری کریں گے کیسے تب ہاپس کہتا ہے کہ بالکل ہے اس کے لئے تمہیں میرے گھر پہ چلنا پڑے گا پھر ہاپس لورا کو لے کر کے جاتا ہے اپنے گھر اور اسے فول پروف پلاننگ بتاتا ہے کہ ہر ایک سبتہ یہاں کے وولٹ کے کوٹس چینج ہوتے ہیں اور وہ کوٹ پتا ہوتا ہے ملٹن کو لیکن اگر تم چاہو تو تم کوٹ کو پتا کر سکتی ہو جلدی ہی ملٹن کے گھر پہ پارٹی ہونے والی ہے جہاں پر بہت سارے روشینس آنے والے ہیں وہاں پر وہ تمہیں بھی انوائٹ کرے گا تب تمہیں پورا دھیان رکھنا ہے ملٹن پہ جیسے ہی وہ اپنے سیف کے اید گر جائے تم پتا لگانا کہ اس کا کوٹ کیا ہے تب لورا بھی اس بات کیلئے مان جاتی ہے اور اگلے دن وہ پہنچتی ہے پارٹی میں اور ملٹن کے ایک آدمی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تب وہ اکے کر کے سارے لوگوں کے بارے میں بتانے لگتا ہے تب لورا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ کتنے پھرشت ہیں ان پہ بہت سارے چارجس لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ پیسہ کھلا کر کے یہ لوگ بچ جاتے ہیں یہ بلکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں تب ہی دمیتری نام کا ایک رشیان آتا ہے یہاں پہ لورا کے پاس اور اسے ڈانس کرنے کے لئے پوچھتا ہے تب لورا بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے لورا اوپر کی طرف نکل پڑتی ہے اور جاتی ہے ملٹن کے کمرے میں تب ہی اسے پہروں کی آہٹ سنائی پڑتی ہے تب لورا چھپ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ملٹن اپنے ہلماری کے پاس جا رہا ہے پھر وہ ایک سیف کو کھولتا ہے لیکن لورا ان ساری چیزوں کو دور سے دوربین سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس ملٹن یہاں سے نکلتا ہے وہ ملٹن کے پاس جاتی ہے اور اندر اسے ایک چھوٹی سی پرچی ملتی ہے جس پہ ورڈ کا کوٹ لکھا ہوا ہے اور اب اسے کوٹ پتا لگ جاتا ہے لیکن اگلے دن وہ جیسے ہی کورپریشن پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جا رہا ہے تب وہ پریشان ہو جاتی ہے اور بھاگتے ہوئی پہنچتی ہے ہوبز کے پاس کہ اب ہمیں اپنی پلاننگ کو بدلنا پڑے گا یا تو پھر اس آئیڈیا کو ہی ڈروپ کرنا پڑے گا کیونکہ آٹھ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان سے ہم نہیں بچ سکتے تب ہوبز کہتا ہے کہ میں نے اس کی پلاننگ کر لی ہے ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت ہوگا ایک سے دوسرے کیمرے کو پاس کرنے کا اور میں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کر لوں گا میرا روز کا کام یہی ہے میں اس کورپریشن کے چپے چپے سے واقف ہوں میرے پاس میرا تھرمس ہوگا اور تھرمس میں میں اتنے ہیرے بھر لوں گا کہ ہم اپنی پوری زندگی آرام سے بھی دھا پائیں گے تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تب لہرہ بھی مان جاتی ہے پھر اگلے دن ہاپس اپنے کام پہ لگ جاتا ہے وہ اپنی گھڑی کو اسٹارٹ کرتا ہے اور کلیننگ کرنے لگتا ہے وہ سب سے پہلے کیمرے کو دیکھتا ہے کہ آخر ایک منٹ کا سمیہ اس کے پاس کب سے کب تک ہوگا پھر جیسے ہی اسے ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے وہ صفائی کرنے کے بعد آنے جاتا ہے وولٹ کے پاس پھر وہ اپنے ٹائم کا انتظار کرتا ہے پھر جیسے ہی صحیح سمیہ آتا ہے وہ وولٹ کو کھول کر کے اندر چلا جاتا ہے پھر وولٹ سے باہر نکلتا ہے اور پھر سے بند کر کے باہر آنے لگتا ہے اسے پتا ہے کہ کون سے کیمرے کو کب کروس کرنا ہے اور بڑے ہی آسانی سے وہ سارے کے سارے کیمرے کو کروس کر کے باہر آ جاتا ہے باہر لوڑا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ہاپس باہر آ رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے ایک ایمپلوئی اسے روک دیتا ہے اور واپس لے کر کے جاتا ہے اندر تب ہمیں پتا لگتا ہے کہ باتھروم کا ایک پوٹ جام ہو گیا ہے اس لئے ان لوگوں نے واپس سے ہاپس کو بلایا ہے تاکہ وہ اس کی صفائی کر سکے پھر ہاپس صفائی کرتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے تب ہی ہم اس کے تھرمس کو دیکھتے ہیں لیکن جب وہ تھرمس کو کھالی کرتا ہے تب اس کے اندر صرف اور صرف کافی ہوتی ہے اور یہ بات بہت ہی اشتری جنگ ہے تب ہی لورا اگلی صبح پہنچتی ہے دفتر میں لیکن وہ بہت ہی زیادہ پینک میں ہے اس لئے باتھروم میں چلی جاتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک ایمپلوئی آتا ہے جو اس سے بھی زیادہ پینک ہے اور لورا کو لے کر کے جاتا ہے پھر لورا دیکھتی ہے کہ یہاں سے سارے کے سارے ہیرو کو چورا لیا گیا ہے اور یہ چیز دیکھنے کے بعد لورا بھی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ان کی پلاننگ بلکل بھی نہیں تھی تب ہی ملٹن یہاں پر ایک ڈیٹیکٹیب کو لاتا ہے جس کا نام ہے فنچ اور اسے ساری باتیں بتانے لگتا ہے کہ اس وولڈ کے اندر جانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اس کا گیٹ اس کے علاوہ کوئی کیسے بھی اس وولڈ کے اندر نہیں جا سکتا تب ہی ہم ملٹن کو دیکھتے ہیں جو اپنے سارے ملازموں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ یہ خبر بلکل بھی باہر نہیں جانی چاہیے کیونکہ ہم پولیس میں کوئی بھی کمپلین نہیں کر رہے ہیں اگر ہم نے کمپلین کر دیا تو آج کے آج ہماری پوری کی پوری کمپنی تباہ ہو جائے گی اسی لئے ہمیں ساری چیزوں کو گپت رکھنا ہے تب ہی لورہ جاتی ہے نیچے جہاں پر اسے ہوپس ملتا ہے پھر ہوپس لورہ کو آسوست کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ساری چیزیں اندر کنٹرول ہیں تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تب ہی ہم بندوک نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک انویلپ لا کر کے دیتا ہے ملٹون اور اس انبولپ کو پڑھنے کے بعد ملٹون اور بھی پریشان ہو جاتا ہے تب ہی بندوک کا کول آتا ہے اور کول لینے کے بعد جب بندوک واپس آتا ہے تب وہ پھر سے انویلپ کو پڑھتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی نہیں نے ایک چٹھی بھیجی ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں اپنے سارے کے سارے ہیرے واپس چاہیے تب تم لوگ کو ہنڈڈ میلین پاؤنڈز دینے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوک کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس بھی ہے پھر وہ باکس کو دیتا ہے ملٹون کو ملٹون جیسے ہی باکس کھولتا ہے اسے ایک بڑا سا ہیرہ ملتا ہے اس ہیرے کو لوگ کہتے ہیں ایفریکن سٹار اور یہ ہیرہ اس نے صرف پشٹی کے لیے بھیجا ہے تاکہ ملٹون کو پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی مزاک نہیں کر رہا تب ملٹون بھی اس بارے میں سوچنے لگتا ہے اسی بچ فنچ جا کر کے ملتا ہے لورا سے سوال جواب کرنے کے لیے لیکن جیسے جیسے فنچ لورا سے سوال جواب کرنا شروع کرتا ہے وہ ہر ایک سمیں پریشان ہونے لگتی ہے تب فنچ کو بھی شک ہونے لگتا ہے لورا پہ لیکن لورا انویسٹیگیشن کو دیکھنا چاہتی ہے اسی لئے اپنے سینئر سے کہتی ہے کہ وہ فنچ کا ساتھ دے گی کوئی سامنے سے گیا وولٹ کے پاس یعنی اسے پہلے سے کومبینیشن پتا تھے اور وہ اس جگہ سے بھلی بھاتی واقف ہے تب ہی ہم سینکلیر کو دیکھتے ہیں جو ملٹن کے پاس ہے اور اسے پانچ ملین پاؤنڈز دینے کے لیے کہتا ہے تاکہ ان سے وہ لوگ ڈائمنڈ خریدیں اور مارکٹ میں بنے رہے ہیں لیکن ملٹون کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا مجھے سارے کے سارے ڈائمنڈز واپس جائیے تب ہی ہاں پہ فنچ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کیس کو بڑے ہی دھیان سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں تمہارے بیٹے اولی کا ہاتھ ہو سکتا ہے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد ملٹون اور بھی جیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے پیسوں کو اکٹھا کرنا شروع کرو ہم اسے ہنڈرڈ ملین پاؤنڈز دیں گے اور سارے ہیرو کو واپس لائیں گے تب ہی ہم ہاپس کو دیکھتے ہیں انڈرگراؤنڈ ایک ٹینل کے اندر پھر یہاں پر لورا بھی آ جاتی ہے اور وہ ہاپس کو کہتی ہے کہ ہمیں سارے کے سارے ہیرو کو واپس کرنا پڑے گا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سارے ہیرے کہاں پہ ہیں اسی لئے تم سب کو واپس کر دو ورنہ تم جیل چلے جاؤ گے تب ہاپس کہتا ہے کہ میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں گا پھر اگلے دن فنچ آ کر کے ملتا ہے لورا سے اور اسی بیچ وہ اس کے فنگر پرنٹس بھی لے لیتا ہے تب وہ جاتا ہے ہاپس سے پوچھتاچ کرنے کے لیے لیکن وہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے لورا کو اور لورا بھی ہاپس کے سارے بیانوں کو سن رہی ہوتی ہے اسی بیچ کو یہ آدمی آ کر کے بھلا لی جاتا ہے فنچ کو اور ہاپس یہاں سے نکل جاتا ہے اسی بیچ فنچ کو پتا لگتا ہے کہ لورا کے فنگر پرنٹس ملے ہیں ملٹون کے گھر پر بھی یعنی کہ لورا اس میں شامل ہے اسے کوٹس پتا تھے تب ہی ہم بہت سارے ریپورٹرز کو دیکھتے ہیں جو کورپوریشن پہنچ چکے ہیں کیونکہ سنکلیر نے انہیں ٹپ دیا تھا اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد ملٹون اتنا زیادہ پینک کرنے لگتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہیں پر موت ہو جاتی ہے ملٹون کی تب ہی ہم فنچ کو دیکھتے ہیں جو لورا سے بات کر رہا ہے اور فنچ سمجھ چکا ہے کہ لورا بھی اس چوری میں شامل تھی اس لئے وہ لورا سے کہتا ہے کہ مجھے بتا دو کہ وہ سارے کے سارے ہیرے کہاں پہ ہیں اور آخر تم نے چوری کیسے کی تب لورا کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا اس نے نہ ہی چوری کی ہے اور نہ ہی اسے ہیرو کے بارے میں کچھ پتا ہے تب ہی ایک آدمی آ کر کے فنچ کو بتاتا ہے کہ ملٹون کی موت ہو گئی ہے تب فنچ یہاں سے نکل جاتا ہے اور لورا اور بھی زیادہ پینک کرنے لگتی ہے اسی بیچ اسے احساس ہوتا ہے کہ آخر ہاپس نے سارے ہیروں کو کیسے باہر نکالا تب وہ ایک ٹورچ لیتی ہے وہ نیچے جانے لگتی ہے ٹنل میں پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں اسے ہاپس نظر آتا ہے لیکن ہاپس اب بندوق تان دیتا ہے لورا پہ تب لورا کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے سارے کے سارے ہیرے واپس کر لیکن ہاپس کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ایسا کبھی نہیں کروں گا تب لورا اس کے ہاتھ پہ ٹورچ مارتی ہے اور اس کے بندوق کو نیچے گیرا کر کے بھاگنے لگتی ہے لیکن اسی بیچ اس کا پیر فشلتا ہے اور وہ نیچے زمین پہ گر جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس نیچے ہیرے کا بہت ہی بڑا ٹکڑا پڑا ہوا ہے پھر وہ اسے اٹھا کر کے اپنی جیب میں رکھ لیتی ہے تب ہی اس کے سامنے ہاپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوں میری زندگی میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیارا تھا تو وہ میری پتنی تھی لیکن اسے کینسر ہو گیا اور دھیرے دھیرے کینسر اس کے پورے شریر میں فیلنے لگا تب میں نے ہیلتھ انسرنس کمپنی والوں کی مدد مانگی کیونکہ ان کا کرتب بھی تھا کہ وہ پیسے دیں میری پتنی کا ہیلتھ انسرنس تھا لیکن وہ چیزوں کو ڈیلے کرنے لگے اور وہ بار بار ڈیلے کرتے رہے اس لیے تاکہ میری پتنی مر جائے اور انہیں کوئی بھی پیسہ نہ دینا پڑے اور ایسا ہی ہوا ایک وقت کے بعد میری پتنی کی موت ہو گئی اس انسرنس کمپنی کا چیئرمین کوئی اور نہیں بلکہ سنکلیر تھا اسی لیے میں نے سارے ہیرو کو چورایا تاکہ میں سنکلیر سے بدلہ لے سکوں پھر ان باتوں کو سننے کے بعد لورا کو بھی سارا ماجرہ سمجھ میں آ جاتا ہے تب ہی ہم سنکلیر کو دیکھتے ہیں جس پہ سارا کا سارا بورڈ پریشر بنا رہا ہے کہ وہ ہنڈر ملین پاؤنٹس دے دے جس کے پاس ہیرا ہے اس کو اور اب سنکلیر سمجھ چکا ہے کہ اسے پیسے دینے پڑیں گے تب وہ اتنا زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے اور یہی پر سنکلیر کی بھی موت ہو جاتی ہے تب ہی ہم ہوپس کو دیکھتے ہیں جو لورا سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں پتا کیسے لگا کہ سارا کا سارا ہیرا یہاں پہ ہے تب وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ہیرا نیچے گر گیا تھا سنکل میں تب مجھے سمجھ میں آیا پھر یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں اور ہم دیکھتے ہیں ہوپس کو کہ وہ کیسے سارے ہیرے کو اپنے سرویس بیک میں ڈال کر کے باہر لائیا پھر ان سب کو ڈال دیا سنکل میں اور سارے کے سارے ہیرے نیچے آ گئے لیکن وہ سب سے بڑا ہیرا تھا یعنی کہ ساؤتھ اپریکن سٹار وہ جا کر کے کموڈ میں فس گیا اور اسی کی صفائی کے لیے اسے دوبارہ بھولایا گیا تھا پھر جیسے ہی کہانی ورطمان سمیہ میں آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوپس نے بندوق تان رکھا ہے لورا پہ اور وہ ٹریگر بھی دبا دیتا ہے پھر ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس بندوق میں کبھی گولی تھی ہی نہیں ہوپس کسی کو نہیں مارنا چاہتا تبھی ہم بورٹ کے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بندوق کو بھی سارے لوگوں نے پیسے دے دیا ہے اور بندوق نے ان سارے پیسوں کو ڈال دیا جس اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا اس اکاؤنٹ میں لیکن کسی کو بھی اب تک پتا نہیں ہے کہ سارے ہیرے کہاں پہ ہیں تبھی ہم ہوپس کو دیکھتے ہیں جو سمجھ جاتا ہے کہ اب پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آگئے ہوں گے اسی لئے وہ یہاں سے باہر نکل جاتا ہے پھر لورا چاروں طرف گھومنے لگتی ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ سارے کے سارے ہیرے کہاں پہ ہیں پھر جیسے اسے ہیرے ملتے ہیں وہ سب کو اطلاع کر دیتی ہیں اور لوگ آ کر کے دھیرے دھیرے سارے ہیرے کو باہر لے کر کے جانے لگتے ہیں اور لورا یہی پر بیٹھی ہوتی ہے تبھی اس کے پاس فینچ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کیس کو میں سولپ کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے پہلے ہیرے کا پتہ لگا لیا تب لورا پوری سچائی بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن فینچ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی پوری زندگی سلاکھوں کے پیچھے بیٹھاؤ اس راز کو راز ہی رہنے دو پھر اتنا کہنے کے بعد وہ لورا کو گوڈ بھائی بولتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے تبھی ہم مولی کو دیکھتے ہیں جو سارے پریس والوں کو واپس لایا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ ہیرے کبھی چوری ہی نہیں ہوئے تھے ہیرے یہی پہ تھے پھر پریس والوں کو ہیرے دکھاتا ہے اور وہ تصویریں لے کر کے چلے جاتے ہیں تبھی ہاں پہ دمیتری آتا ہے جو اپنا کانٹرکٹ کینسل کرنے والا تھا کورپوریشن کے ساتھ وہ اسے پھر سے رینیو کر دیتا ہے اور اب کہانی آتی ہے ورطمان سمیہ میں ہم پھر سے لورا کو دیکھتے ہیں لورا کیسی کو بتاتی ہے کہ اس حادثے کی ایک مہینے کے بعد میرے گھر پہ ایک لیٹر آیا وہ بھی سویس بینک سے پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ ہنڈرٹ ملین پاؤنڈز کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ میرے اکاؤنٹ میں کروائے تھے وہ بھی ہوپس نے پھر میں نے ان سارے پیسوں کو دونیٹ کر دیا جہاں بھی مجھے لگا کہ لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے وہاں وہاں میں نے پیسے چاریٹی میں دیئے میں نے شادی کی اور اپنے زندگی کو ایسے ہی اچھے سے بیٹھانے لگی پھر اتنا کہنے کے بعد وہ پوری کی پوری اسکریپ دیتی ہے کیسی کو اور یہاں سے باہر نکل جاتی ہے تب کیسی آخری پنوں کو دیکھتی ہے جس میں کچھ خوبصورت لائنیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ دنیا بہت ہی خوبصورت ہے یہ نینہ آپ کا ہے کہ آپ پیار بانٹنے والے بننا چاہتے ہیں یا صرف پیار لینے والا پھر ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد کیسی باہر آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ لورا جا چکی ہے اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو